گوتم بدھ نے کہا تھا کہ ایک خونکھار جنگلی جانور کی تلنا میں ایک کپٹی اور دشت مطر سے زیادہ ڈرنا چاہیے کیونکہ جانور تو صرف آپ کے شریر کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن ایک کپٹی اور دھوکھے باز مطر آپ کی بدھی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک برا مطر ہی آپ کو ایسی دشاں ملا سکتا ہے جہاں آپ کو لگنے لگے کہ دنیا بہت بری ہے۔ اب یہاں جی کر بھی کیا فائدہ ہے اور ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ وشواز گھات ہوتا ہے آپ کو دھوکھا دیا جاتا ہے اور دھوکھا بھی اسی ویکتی کو ملتا ہے جس نے دوسرے پر اندھ وشواز کیا ہو۔ کبھی بھی ہم کسی پر ایک دم سے بھروسہ نہیں کرتے بھروسہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے لیکن ایک سمائے آنے کے بعد یہ بھروسہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہم اس ویکتی کے لیے اپنے آنکھ کان اور دماغ سب بند کر لیتے ہیں اور پھر ایسی ستھتی میں ہی ہمارا سب سے وشواز پاتر ویکتی ہمیں اتنا بڑا دھوکھا دے دیتا ہے کہ ہمارا دنیا پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور ہم ہر کسی کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اصل میں دیکھا جائے تو یہ دنیا دھوکھے پر ہی چل رہی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو دھوکھا دیتے رہتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہمیں دھوکھا دیے جا رہے ہیں۔ دوسرے دھوکھا دے تو بات سمجھ بھی آتی ہے لیکن ہم تو ورشوں سے خود کو ہی دھوکھا دیتے آ رہے ہیں۔ ہم سویم کو ایسی ایسی باتیں سمجھا دیتے ہیں جس سے ہمیں سچائی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہم جھوٹی دنیا میں ہی کھوئے رہے ہیں۔ دھوکھا یا وشواز گھات دو دھاری تلوار کی طرح ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا تو ہے کہ ہم سامنے والے کو دھوکھا دے کر اسے مورکھ بنا رہے ہیں۔ لیکن یہ دھوکھے کی تلوار آج اتنی گردن سامنے والے کی کاٹتی ہے۔ بھوشے میں اتنی ہی گردن ہماری بھی کرتی ہے۔ دوستو آج کی اس بودھ کہانی کے مادھیم سے جانیں گے کہ ہم خود کو دھوکھے یا وشواز گھات سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کے انت میں ہم ایسی دس نشانیوں کے بارے میں بھی جانیں گے جو ایک دھوکھے باز اور جھوٹے ویکتی میں پائی جاتی ہیں۔ ایک یووہ ویکتی بہت ہی کروڈھت عوستہ میں پہاڑی کی چھوٹی سے کود کر آتمہتیا کرنے جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ پہاڑی کے شکھر پر پہنچا وہ زور سے چلائیا یہ دنیا اتنی بری کیوں ہے؟ یہاں سب اتنے سوارتھی کیوں ہیں؟ اب میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی پہاڑی کے شکھر پر ایک بودھ بکشو اپنی دھیان سادھنا میں لین تھے۔ اس یووہ ویکتی کی تیز کروڈھت آواز کو سن کر ویدھیان سے جا گئے۔ انہوں نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یووہ ویکتی یہاں آتمہتیا کرنے آیا ہے۔ وہ ویکتی پہاڑی سے کودنے ہی والا تھا کہ بودھ بکشو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کھینچتے ہوئے بولے۔ کیا ہوا؟ آگے کا راستہ ختم ہو گیا کیا؟ یووہ ویکتی نے کہا کیسا راستہ؟ یہاں تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ میں تو یہاں سے کود کر آتمہتیا کرنے والا ہوں۔ بودھ بکشو نے کہا مرنا تو ایک دن سبھی کو ہے لیکن تمہیں اتنی جلدی کیوں ہیں؟ یووہ ویکتی نے کہا کیونکہ یہ دنیا رہنے لائک نہیں ہے۔ یہاں سب سوارتھی ہیں۔ سب دھوکے باز ہیں۔ میں نے جس پر بھی بھروسہ کیا سبھی نے مجھے دھوکا دیا۔ میرے سگے بھائی نے مجھے دھوکا دیا۔ میرے مطروں نے مجھے دھوکا دیا۔ لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ اب میرا اس دنیا میں جینے کا کوئی مطلب نہیں۔ اس سوارتھی دنیا میں کوئی بھی بھروسے کے لائک نہیں۔ اسی لیے میں آتمہتیا کرنے جا رہا ہوں۔ بودھ بکشو نے کہا کیا تم سوارتھی نہیں ہو؟ کیا تم پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ویکتی نے کہا میں نے آج تک کسی کو دھوکا نہیں دیا۔ کسی کے ساتھ وشواس گھات نہیں کیا۔ آپ چاہو تو میرے گاؤں میں جا کر بھی پوچھ سکتے ہو۔ لوگ اکثر میرا فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ سوارتھی ویکتی نہیں ہو۔ ویکتی نے پوچھا یہ سدھ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ بکشو نے کہا تمہیں اگلے ایک سال تک میرے ساتھ میرے آشرم میں رہنا پڑے گا۔ تب جا کر میں جان پاؤں گا کہ تم ایک ایماندار ویکتی ہو یا پھر تم بھی دوسروں کی ہی طرح سوارتھی اور دھوکے باز ہو۔ ویکتی نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ آپ کے آشرم میں ایک سال تک رہوں گا اور خود کو سدھ کر کے دکھاؤں گا۔ تہی بہت بھکشو نے اس نئے شش کو اپنے پاس بلایا اور کہا مجھے تم پر بھروسہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی تم جاؤ اور بھکشا مانگ کر لاؤ۔ تب تک میں تمہارے دوسرے گروہ بھائیوں کو شکشا دیتا ہوں۔ اس یوہ شش نے گروہ کو پرنام کیا اور بھکشا مانگنے کے لیے چل پڑا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھکشا نہیں مانگی تھی۔ اسی لیے اسے بھکشا مانگنے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کے موں سے بھکشا کے لیے شبد نہیں نکل رہے تھے۔ اس کا اہنکار اسے بھکشا مانگنے سے روک رہا تھا۔ لیکن اس کے اندر ایک اہنکار اور امڑ رہا تھا۔ گروہ کو غلط صد کرنے کا اہنکار۔ اسی لیے اس نے بھکشا مانگی اور اس بھکشا کو لے کر واپس گروہ کے پاس پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں بھکشا دیکھ کر گروہ نے کہا تم کچھ تو بھروسے کے لائک ہو۔ مجھے لگا تھا کہ تم بھکشا نہیں مانگ پاؤگے لیکن تم نے مجھے غلط صد کر دیا۔ آؤ میرے ساتھ میری کٹیا میں چلتے ہیں۔ وہاں میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ گروہ اس ششے کو اپنے ساتھ اپنی کٹیا میں لے گئے۔ وہاں کٹیا میں اوپر ایک مٹکی لٹک رہی تھی۔ گروہ نے مٹکی کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا اس مٹکی کو دیکھ رہے ہو اس میں زہر رکھا ہوا ہے۔ اور زہر بھی ایسا ہے کہ اگر کسی کو دے دو تو ویکتی بڑے آرام سے مر سکتا ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ اس کی موت کیسے ہوئی۔ یوہا ششے نے کہا۔ لیکن گروہ دیو آپ ایسا مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ بودھ بکشو نے کہا میں بس تمہیں ساو دھان کر رہا ہوں کہ کبھی اسے گلتی سے کھا مت لینا۔ کچھ دنوں بعد گروہ اپنے ششیوں کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ تبھی کچھ جنگلی لٹیروں نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ سبھی ششے اپنی اپنی جان بچا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ لیکن زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے گروہ نہیں بھاگ پا رہے تھے۔ یہ بات اس یوک نے انبھاو کی اور وہ بہادری کا پردرشن کرتے ہوئے اپنے گروہ کو ڈاکووں سے بچا کر آشرم تک سرکشت لے آیا۔ آشرم پہنچ کر گروہ نے اسی سے کی سبھی کے سامنے بہت پرشنسہ کی اور کہا تم سبھی لوگوں سے اچھا تو میرا یہ نیا ششے ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی اور مجھے سرکشت یہاں تک لے آیا۔ آج سے مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ اس دن کے بعد سے ہر صبح جب بھی گروہ ششے سے ملتے تو اس سے ایک بات ضرور کہتے مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ دھیرے دھیرے گروہ کا ششے پر بھروسہ بڑھتا چلا گیا اور وہ اتنا بڑھ گیا کہ گروہ نے ایک دن ششے کو اپنے پاس بلایا اور کہا میرا کوئی پتر نہیں ہے لیکن تم میرے پتر جیسے ہی ہو اب میری عمر ہو چکی ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری مرتیو کے بعد اس آشرم کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ ششے نے کہا گروہ دیو اگر آپ کی یہی اچھا ہے تو میں آپ کی خوشی کے لیے یہ ذمہ داری بھی اٹھاؤں گا اتنا کہہ کر کے وہاں سے چلا گیا کچھ دنوں بعد گروہ بیمار پڑ گئے تو انہوں نے آشرم کے سب ہی ششیوں کو بلا کر یہ گھوشنا کر دی کہ میرے بعد اس آشرم کا سنچالن یہ یوہ ششے کرے گا دھیرے دھیرے دن بیٹھنے لگے اور اس یوہ ششے کے من کی بے چینی بڑھنے لگی وہ جلد سے جلد آشرم کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا وہ ہر صبح گروہ کے پاس جا کر یہی دیکھتا کہ گروہ کے سواستے میں کوئی پربھاؤ پڑا یا نہیں لیکن گروہ کا سواستے تو دن پرتی دن اچھا ہوتا جا رہا تھا اب تو اس کے سبر کا باندھ بھی ٹوٹنے لگا اس کی راتوں کی نیند چلی گئی وہ ہر سمیں یہی سوچتا رہتا کہ کیسے گروہ کو راستے سے ہٹایا جائے اور کسی کو پتا بھی نہ چلے کبھی وہ سوچتا کہ گروہ کو ندی میں دھکا دے دیتا ہوں لیکن اگلے ہی پل اسے خیال آیا کہ گروہ تو اچھے تیراک ہیں وہ تیر کر باہر آ جائیں گے پھر کبھی سوچتا کہ گروہ کو گلا دبا کر مار دیتا ہوں سب جانتے ہیں کہ میں گروہ کا بھروسے مند ہوں اس لیے مجھ پر کسی کو شک بھی نہیں ہوگا لیکن پھر وہ سوچتا کہ اگر تھوڑی سی بھی چوک ہوئی تو اس سے بات بگڑ بھی سکتی ہے مجھے کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا ہوگا جس میں گروہ کی موت بھی ہو جائے اور سب ہی کو یہی لگے کہ یہ ایک سوہبھاوک مرتیو تھی اور بھگوان کو یہی منجور تھا ایک دن وہ یوہ شش گروہ کے پاس ان کی کٹیا میں بیٹھا ہوا تھا تب ہی اس کی نظر اوپر لٹک رہی مٹکی پر پڑی اسے یاد آیا کہ گروہ نے کہا تھا اس میں زہر ہے اور زہر بھی ایسا ہے جس کا کسی کو پتا نہیں چلتا اس نے سوچا کہ یہی صحیح رہے گا یہ زہر گروہ کو دے دیتا ہوں اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ان کی مرتیو کیسے ہوئی پھر پورے آشرم پر صرف میرا نیانترن ہوگا اگلے دن اس نے چپکے سے گروہ کی کٹیا سے وہ زہر چورا لیا اور اسے گروہ کے کھانے میں ملا دیا گروہ نے وہ کھانا کھا لیا اور رات میں سونے چلے گئے لیکن جب صبح ہوئی تو پورا آشرم جا گا پر گروہ نہیں جا گئے ششیوں نے گروہ کی کٹیا میں جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ گروہ کی تو مرتیو ہو گئی ہے جب یہ بات اس یوہ ششی کو پتا چلی تو وہاں اندر ہی اندر بہت خوش ہو گیا اور آشرم کو اپنے نیانترن میں لینے کا کام شروع کر دیا اسی آشرم میں گروہ کا ایک سب سے پرانا ششی بھی تھا وہاں چپچاپ ساری گھٹنا دیکھ رہا تھا وہاں اپنی کٹیا میں گیا اور وہاں سے ایک عوشد ہی لے آیا اور وہاں عوشد ہی گروہ کو پلا دی تھوڑی ہی دیر میں گروہ کی چیتنا لوٹ آئی اور وہاں ایک دم سوست ہو کر بیٹھ گئے یہ سب دیکھ کر اس یوہ ششی کے پیروں تلے زمین کھسک گئی وہ بری طرح گھبرا گیا گروہ نے باقی کے سب ہی ششیوں کو اپنے اپنے کاموں میں واپس بھیج دیا اور اس یوہ ششی کو اپنے پاس بلا کر کہا کیا تم ابھی بھی وشواس کرنے کے لائک ہو کیا تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا کیا تم سوارتھی نہیں ہو وہاں ششی گروہ کے چرنوں میں گر پڑا اور بولا پتہ نہیں یہاں اپراد مجھ سے کیسے ہو گیا میں نے آج سے پہلے تو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا لوگ ہی مجھے دھوکہ دیتے آئے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں اور کیسے میں نے آج آپ کو دھوکہ دے دیا گروہ نے کہا تم مجھے دھوکہ دے ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ میں نے تم پر کبھی بھروسہ کیا ہی نہیں تھا میں کسی بھی انسان پر بھروسہ نہیں کرتا میں کیول اسی پر بھروسہ کرتا ہوں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور مجھے تمہارے اندر لالچ دکھائی دے رہا تھا اور یہ لالچ بھی میں نے ہی تمہیں جان بوجھ کر دیا تھا کیونکہ کوئی بھی ویقتی کےول تین کارنوں سے ہی کسی کے ساتھ وشواز گھات کرتا ہے پہلا سوارتھ دوسرا لالچ اور تیسرا ایرشیہ اس یوہ بھکشو نے گروہ سے پوچھا لیکن گروہ دیو میں خود کوئی سوارتھ لالچ اور ایرشیہ سے کیسے مکت رہ سکتا ہوں گروہ نے کہا خود کو پڑو خود کو جانو خود کے بھیتر اترنے کا پریاس کرو انسان کے بھیتر بڑی سمبھاونا ہے وہ خود کو کچھ بھی بنا سکتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جب تمہیں کوئی بدلاو آئے تو خود کے بھیتر جھانک کر یہ جاننے کا پریاس کرو کہ تم کیوں بدل رہے ہو کون تمہیں بدل رہا ہے یہ بدلاو اچھا ہے یا برا خود کا آتم نریقشن کرنے کا پریاس کرو گروہ کے یہ شبد سن کر ششے نے پھر ان کے پیر پکڑ لیے اور کہا گروہ دیو میں آپ کا ہی ششش بن کر رہنا چاہتا ہوں اور یہ گھان پرابط کرنا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں کیا ہوں اور کیوں میں بدل جاتا ہوں گروہ نے کہا ہمارے آس پاس ایسے بہت سے لوگ ہیں اور ایسے بہت سے لوگ ہوئے ہیں جو اس بات کی مثال ہیں کہ انہوں نے اپنے سوارت لالچ اور ایرشا کے بس میں آ کر کبھی بھی کسی کو دھوکھا نہیں دیا کسی کے بھی ساتھ وشواز گھات نہیں کیا دھوکھا انسان تب ہی دیتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے اسے کوئی دیکھ نہیں رہا اور بھوشش میں ہوتی ہم چاہے اس کی کتنی ہی پرواہ کر لیں کچھ بھی کر دیں اس کے لیے لیکن اسے ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہوگی اور ایسا ایک بار نہیں بار بار دیکھنے کو ملے گا لیکن ہم اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے ہیں یہ ہماری گلتی ہے ہم اپنے موہ کے چلتے سچ آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اسے دیکھ نہیں پاتے یہ ہماری کمی ہے اگر ہم تھوڑا ہوش پور وقت دیکھنے کا پریاس کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں تیسری نشانی جو انسان دھوکے باز ہوتا ہے وہ بہت بڑا جھوٹا بھی ہوتا ہے اس کی خود کی باتیں ہی خود سے میل نہیں کھاتی اس کی زبان بار بار بدلتی رہتی ہے وہ اپنی ہی باتوں پر کھرا نہیں اترتا لیکن ہم اس کی جھوٹی سچی باتوں پر پھنس جاتے ہیں اسی لیے ہم اسے پہچان نہیں پاتے چوتھی نشانی ایک دھوکے باز ویقتی ہمارے سامنے تو ہماری چاپ لوسی اور جھوٹی پرشنسہ کر لے گا لیکن کبھی بھی ہماری پیٹ پیچھے یا دوسروں سے ہماری پرشنسہ نہیں کرے گا اور ہمیں عزت نہیں دے گا ہم چاہے اس کے لیے مر ہی کیوں نہ جائیں لیکن کبھی بھی ہماری پرشنسہ نہیں کرے گا اور ہمیں اتنی اہمیت کبھی نہیں دے گا جتنی ہم اسے اپنی زندگی میں دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک دن ہمیں دھوکہ دینے والا ہے تو ہمیں بہت بڑا دھوکہ ملے اس سے اچھا ہے کہ ہم پہلے ہی ساوڑھان ہو جائیں پانچویں نشانی وہ کیا کہتے ہیں اس پر دھیان مت دو بلکہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں اس پر دھیان دو کیونکہ باتیں کہنا بڑا آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل پر ادھکتر لوگ انہی باتوں پر آ کر پھنس جاتے ہیں اسی لیے چاہے وہ تم سے کتنی ہی باتیں کریں کتنے ہی وعدے کریں لیکن جب تک انہیں کر کے نہ دکھائیں بھروسہ مت کرنا چھٹھی نشانی یہ اکثر پریم سمبندوں میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک دھوکہ باز ویقتی اپنے سے پریم کرنے والے کو ایسے لیتا ہے کہ سامنے والا ہمیشہ اس کے لیے اپلبد رہنے والا ہے وہ کہیں نہیں جانے والا یہیں پڑا رہے گا اس کے لیے وہ عزت دیتا ہے اور نہ ہی سممان اور اگر ان سے سممان کی بھیک مانگی جائے تو وہ اور بے عزت کرتے ہیں اگر کسی رشتے میں کسی سے گڑ گڑانا پڑے اسے بھیک مانگنا پڑے کہ مجھے اپنا سمیہ دو مجھ سے بات کروں تو اس سے گھٹیا رشتہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس کو تم سے سچا پریم ہوگا وہ خود چاہے گا کہ اس کا زیادہ تر سمیہ تمہارے ساتھ بیتے جس سے تمہیں سمیہ کی بھیک مانگنی پڑے سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر تمہارے لیے کوئی پریم نہیں ہے ساتھویں نشانی اس کے پاس ہر کام کے لیے سمیہ ہوگا لیکن تمہارے لیے کبھی بھی سمیہ نہیں ہوگا وہ اپنی زندگی میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑے گے لیکن تمہیں کبھی بھی چھوڑ دیں گے وہ تم سے بات تب ہی کریں گے جب ان کا من ہوگا نہ کی تب جب تمہیں ان کی ضرورت ہوگی وہ تمہیں تو کسی دوسرے انسان سے بدل سکتے ہیں لیکن تمہارے لیے کچھ بھی نہیں بدلیں گے نہ اپنی عادتیں نہ اپنا سوہ بھاو اور نہ ہی اپنا آرام آٹھویں نشانی وہ کبھی بھی تمہارے پرتی سمرپت اور پرتی بدھ نہیں ہوں گے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم تمہارے ساتھ ہیں چاہے کیسا بھی سمیہ ہو ہم تمہارا ساتھ دیں گے وہ کیول اپنی شرطوں پر تمہارے ساتھ رہیں گے جب جب انہیں آرام ہوگا اور اچھا لگے گا وہ تمہارے ساتھ رہیں گے اور اگر انہیں تھوڑی سی بھی تکلیف ہوئی تو وہ چلے جائیں گے کیونکہ وہ اپنے آرام سے باہر آ کر تمہارے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں کرنے والی نووی نشانی وہ تمہیں ہمیشہ دکھ پہنچاتے رہیں گے کبھی جان بوجھ کر تو کبھی انہیں پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ تمہیں کتنا دکھ پہنچا رہے ہیں اور تمہارے دل کو ٹھیس پہنچتی رہے گی جو انسان تم سے سچا پریم کرتا ہے اس کے ساتھ تمہیں خوشی محسوس ہوگی اس کے ساتھ رہنے پر تمہیں ایسا لگے گا کہ جیسے تم ہلکے ہو کر ہوا میں اڑ رہے ہو اور اگر تم ایک دھوکے باز ایک گلت انسان کے ساتھ رشتے میں ہو تو تمہیں سب کچھ بھاری بھاری اور بوجل لگے گا ایسا لگے گا جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا تمہارے اندر سے یہ آواز آئے گی کہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے پر اگر تم اسے سن کر بھی انسنا کر دیتے ہو تو یہ تمہاری گلتی ہے زیوین نشانی تم ان کی زندگی میں کہیں نہیں ہوتے کوئی وشیش جگہ نہیں ہوتی تمہاری ان کی زندگی میں وہ جب چاہیں بڑی آسانی سے تمہیں اپنی زندگی سے نکال باہر کر سکتے ہیں اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر تمہیں بھروسہ نہیں اور سچائی جاننی ہے ان کی تو کچھ دنوں کے لیے ان کی زندگی سے گائب ہو جاؤ انہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا بلکہ وہ تو اور خوش ہو جائیں گے کہ اچھا ہوا مسیبت گئی ہماری زندگی سے اب ہم اور آزاد ہیں اب ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ بھی ایسے انسان کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں تو ہوش میں آ جائیے اور جتنا جلدی ہو سکے اس سے باہر آ جائیے یقین مانیے ایسے رشتے سے باہر آ کر آپ کو شانتی سکون پیار سب ملے گا اور کیا صرف وہی ایک انسان ہے اس دنیا میں آپ ایک برے انسان کو چھوڑے گے تو دس اچھے انسان آئے آپ کی زندگی میں جو آپ کو سممان دیں گے پیار دیں گے پر جب تک آپ ایسے جھوٹے انسان کے ساتھ جڑے رہیں گے آپ کو دوسرے اچھے انسان دکھیں گے ہی نہیں لیکن جیسے ہی آپ ایسے دھوکے باز انسان کو چھوڑے گے آپ کی زندگی میں اچھے انسان آنے شروع ہو جائیں گے ایک بات اور آج کل جن لوگوں کے ساتھ ریلیشنشپ میں پیار میں دھوکہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پیار ویار کچھ نہیں ہوتا سب کچھ دھوکہ ہوتا ہے آج کل سب کچھ جھوٹ ہے لیکن یہ پوری طرح صحیح نہیں ہے وہ انسان جس نے آپ کو دھوکہ دیا وہ پیار کا مطلب نہیں جانتا تھا پر آج بھی دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پیار کرنا بھی جانتے ہیں اور اسے نبھانا بھی جانتے ہیں جن جن لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا وہ تو اپنی طرف سے سچا پیار کر ہی رہے تھے پریم تو ایشور کا وردان ہے اور پریم پر ہی دنیا ٹھیکی ہے اگر ایک غلط انسان آپ کے پریم کو نہیں سمجھ پایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دنیا میں پریم ہی نہیں ہے یہ دنیا پریم سے ہی چلتی ہے یہ ہستی ناچتی دنیا پریم کرنے والوں کے بدولت ہی ہے اور انت میں ایک بات اور دوستوں اگر آپ کو اپنے پریوار والوں سے دھوکہ ملے یا پھر آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو تو کوشش یہی کریے گا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھیں ایک دوسرے کو جانیں اور ایک دوسرے کو ماف کریں کیونکہ دوستوں آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے لیکن آپ کے پریوار جیسے لوگ آپ کو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ملیں گے ہاں ان کی بات الگ ہے جو آپ کے پریوار سے تھوڑے باہر کے لوگ ہیں جیسے آپ کا مطر کوئی دور کا سگا سمبندھی یا پھر کوئی پڑوسی لیکن پریوار کے لوگوں کو ماف کرنے میں ہی سمجھداری ہے اس ویڈیو سے جڑی کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں نمسکار